بسم اللہ الرحمن الرحیم سرہ علی امران کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اور بیس پرکٹیسز کیا ہے جس میں ہنڈرڈ ٹو اینڈرڈ ایٹی کی آیات میں نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس جس میں جن چیزوں سے بچنا ہے غلور نفسیاتی غلامی فرقہ پرستی سے بچنا ہے پھر صحابہ کرم رضی اللہ عنہ پر ریسپانسیبلیٹیز دی پھر جنگ احد کی بات تھی جو پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے یہی آج ہم جاری ہے یہی سوال کہ جس میں یہ سوالات ہیں کہ جنب یہ جنگ میں یہ کیا معاملہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے جب یہ سٹیڈی کی تو پتہ چلا تھا کہ جنگ احد میں ایک خاص ٹائم میں کچھ مشکلات آئیں تھی اور اس جنگ کے نتیجے میں تب بھی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ کرم رضی اللہ عنہ پھر بھی یہ کرتے رہے جنگ میں اور تب یہ ہوا کہ یہ نکل کے خود جو کفار تھے وہ بھاگ کے ادھر آگئے یہاں کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے دوبارہ آکے بھی انہوں نے اور صحابہ کرم بھی زخمی تھے سب نے آکے پھر بھی آئے تب بھی انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ یہ چھوڑ کے کفار سب بھاگ کے مکم کرمہ واپس چلے گئے تھے اس وقت جو سوالات ذہن میں آئے تھے اس کو پھر بہت تفصیل سے بتایا کہ جناب یہ اس نوعیت کی یہ جنگ ہوئی اور یہ معاملات ہوں تو یہ ایسا سیناریو ہے پورا پڑ چکے کہ اس طرح یہ ایک پہاڑ ہے جنگ احد یہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور یہ اور یہ اس طرح سے یہ خاص اس کے ایک پہاڑی تھی جہاں پہ کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ چھوڑ کے آگئے تو پیچھے بیک سے جو ایک حصہ جو ہے دشمن کا وہ بھی آگئے اور اس طرح سے یہ جنگ میں کچھ مشکل آتا ہی تھوڑے ٹائم کے لیے اور اس وقت ان غاروں میں صحابہ اکرام نے کچھ یہاں سیکیورٹی اس طرح سے کی اور تب یہ لوگ چلے گئے تھے چلے گئے تو پھر یہ خود بھاگ کے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورٹین کلومیٹر دور جا کے یہاں ایک ہوا معاملہ تو تب ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی اور چھوڑ کے چلے گئے تو یہ صورتحان سینیریو یہ تھا اب منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ جناب یہ تو کہتے ہیں کہ رسول ہیں تو لازمی فتح ہوگی تو یہ تو جناب یہ ہوا معاملہ اور ایسے بڑے سوالات آئے کچھ مخلص صحبہ کے ذہن میں بھی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ آپ سوال ہی نہ آئے ذہن سوال تو آئے گا اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ سوال کا صحیح طرح سے جواب دیا جاتا ہے اب یہ دیکھئے یہی احمد تعالیٰ کر رہے ہیں کہ منافقین نے کیا پروپیگنڈا کیا اور اس کا اللہ کے جواب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر احمد ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا نعاسا جخشا طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يزنون باللہ غير الحق زن الجاهلیت يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر قل له للہ يغفون في انفسهم ما لا يبدون لکا يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذين قطب عليهم القتل الى مداجعهم ولیبتلی اللہ ما فی صدوركم ولیمحس ما فی قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اتمنان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی اور کچھ وہ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان معاملات میں ہمارا ہی کوئی حصہ ہے ان سے کہہ دو کہ تمہارا معاملہ اللہ ہی کے اختیار ہے وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہتے تھے اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے لہذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا اس کو پرکھے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کے باتیں جانتا ہے تو یہ منافقین نے تو خیر جنگ سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ جی شہر کے اندر ہی رہ کے ہم سیکیورٹی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا کہ اب جو نئے ایمان لائے ہیں وہ سب صحیح طرح سے جہاد کرنا چاہ رہے تھے آپ نے کہا کہ نہیں بھی باہر کھلی جگہ پہ ہم کرتے ہیں تو تب ان منافقین نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جناب جنگ میں ساتھ ہی نہیں کیا کہ ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سیکیورٹی کریں گے انہوں نے نہیں کیا اچھا پھر اب جو آ گئے تھے جنگ میں وہ منافق نہیں تھے لیکن ابھی پوری طرح ان کا ایمان واضح نہیں ہوا تھا ابھی تک صرف یہ ایک صورت حالتی کہ چلیں جی ایمان تو ہے لیکن ابھی اس کی qualification اس کو بالکل اچھی quality کے ساتھ ایمان ابھی نہیں آیا تھا تو ان میں تھوڑی سی وہ جاہلیت کے یہ گمانوں میں یہ آنے لگی ہیں جی یہ کیا یہ جی خدا کا کیسے آ گیا معاملہ یہ کیا معاملہ تو یہ آ گئے تھے اور منافقین کا پروپیگنڈا بھی ان کے ذہن میں آ گیا تھا تو یہ متاثر تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی دیکھو اگر اللہ نے تمہیں موت دینی ہے تو تم چاہے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی آ جائے نہیں بیچ سکتے تھے اور اللہ نے تمہیں بچانا تھا اس لیے اللہ نے نہیں مارا اور ان کو پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اللہ تعالی تمہیں الگ الگ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ منافقین بھی الگ ہو جائے اور مقلص صحبہ جوہاں وہ بھی الگ ہو جائے تو مقصد یہ تھا طرح طرح کا اوبجیکٹو یہ تھا اچھا بات عرصے بعد پھر منافقین کو بھی سمجھ میں آگے وہ بھی ایک سچے ایمان میں بھی لے آئے لیکن ٹائم ان کو لگا کافی اور اسی طرح جو بیچ کے لوگ ایک تو ہے نا کہ ہنڈرڈ پرسنڈ منافق وہ تو خیر ویسے ہی مارے گئے جو درمیانے لیول کے تھے کوئی سیونٹی پرسنڈ منافق کہہ لے ہیں یا ففٹی پرسنڈ یا تھرٹی پرسنڈ تھے وہ آہستہ 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 صاف ہوتے گئے ایمان ان کے اندر آنے لگا تو انسان کو ایک دم ایمان نہیں آتا اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے کبھی ہو سکتا ہے پانچ سال دس سال پندرہ بیس پچیس سال بھی لگ سکتے ہیں آپ کو شاید ایکسپیرینس ہوا ہو کہ خود اپنے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں ففٹی سکسٹی کی ایج میں جا کے ایمان آ جائے ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جلدی آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس زندگی میں اسی طرح اس منافقت کے ساتھ بھی ہمیں زندہ رکھتا ہے تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے تاکہ ہم پھر ایمان نہیں ہیں تو یہ حقیقت ہے اس کے بعد پھر فرمائے یہ سی پروپیکنڈے کے بارے ہیں تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی یہ لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعد کرتوتوں کی شامت سے شیطان نے ان کی قدم ڈگمگا دیا تھے تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا وہ بڑا بردبار یعنی وہ ایمان ابھی لا چکے تھے ابھی وہ کوالٹی نہیں آئی تھی ایمان کی تو تب یہ ہوا تھا کہ ان کی جو قدم ڈگمگا گئے تھے کہ جس وقت یہ ایک زبردست قسم کا حملہ ڈیک سے بھی اور سامنے سے بھی آ گیا تو تب یہ بہت سے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ایک ہنڈر پرسن کو منافق نہیں تھے تم میں کوئی کچھ حصہ تھا بھی ایمان واضح نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دی یہ بھی بتا دیا ہے یا جوہ الذین آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا وقالوا لیخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزاً غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذالکا حسرتاً فی قلوبهم واللہ یحجی ویمیدو واللہ بما تعملون بسی ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو منکن ہیں اور جن کے اعزا اور اقربا کبھی سفر میں جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لئے نکلتے ہیں اور ان کی موت آجاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے یہ اس لئے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے اور نہ حقیقت یہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی مارتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کے نگاہوں میں یعنی یہ پروپیگنڈا تھا کہ جو اہل ایمان تھے کہ جو ابھی وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے تو ان کے رشتہ دار وہ ابھی مکہ میں تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ یہ میسج ضرور اپنے رشتہ داروں کہتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے یہ دیکھو یہ مرے گئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو کہ یہ عزمائش ہے جو اللہ نے کی ہے تمہاری اللہ جب چاہے زندگی دے جب چاہے مار دیتا کوئی اس کی تم نے فکر نہیں کرنا تو اس طرح سے یہ ہوا کہ انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دل وہ بھی مطمئن ہونے لگا اور یہ جو پروپیگنڈا جو کچھ ان کے رشتہ داروں نے کیا جنہوں نے جو باتیں کی تو سب ان میں واضح آنے لگ گئے اس کے بعد پھر فرمایا ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو منکر ہیں اور جن کے زور اقربہ کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لئے نکلتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے یہ اس لیے کہ اللہ ان چیز کو ان کے دلوں کی حسرت منا دے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی مارتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نگاہوں پہ ہے یہ دوبارہ میں نے اس آیت کو کر دیا کہ ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کہ یار ہمارے بھائی شہید ہو گئے تو یہ موت ویسے ہی آنی ہوتی ہے لیکن اس جنگ میں بھی جہاد میں بھی شہادت آ جائے تو وہی تو سب سے آئیڈیال ہے تو یہ ہو جاتی ہے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے تو آپ پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو نہ مانی پھر فرمایا اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ کی طرف ہے دیکھ لو کہ اس دنیا میں تمہیں ٹھیک ہے کچھ بینفٹ تھوڑا جا مل جاتا ہے تو اس کو تم یہ نہ سمجھنا ہے یہی سب کچھ ہے اصل بینفٹ تو آخرت میں تمہیں ملنے ہے اس سے دیکھئے کہ اگر آپ کمپیر کریں صحابہ کرام کی لائف سٹائل کو اور اپنی لائف سٹائل سے تو کتنا فرق ہے کہ اس وقت ان کو بڑی بیسک چیزیں ملتی تھیں اب ہمیں بہت کچھ ملیا تو یہ ایک سیمپل ہے جو ہمیں مل گیا کہ اس سے بھی کہ یہ اچھی کوالیٹی کے امی چیزیں اور جنت میں ملنی ہے تو اس لئے تیار ہو جائے تو اس میں اگر تم شہید ہوگے بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے تمہیں اس کا زیادہ بینفٹ تمہیں ملنے بارے بھی فرما دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَدَّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَا لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَذَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ اے رسول سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ آپ ان کے لئے بڑے نرم خوب واقع ہوئے ہیں اگر آپ درشت خوب اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں اس لئے ان سے درگزر کیجئے ان کے لئے مغفرت چاہیے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں پھر جب فیصلہ کرنے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اس لئے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہے جو اس پر بھروسہ کرنے والا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جی آپ بہت نرم مزاج آپ کا ہے بڑی محبت سے ملتے ہیں سب کو کرتے ہیں اگر آپ کا سخت دل ہوتا تو یہ سب ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ آپ پھر بھی ان کی درگزر کرتے رہی ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیے ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیے اور جب کوئی دنیاوی جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان کے مشورہ بھی لیجئے یعنی اس سے یہ مل گیا کہ چاہے وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ بھی آپ سب صحابہ سے مشورہ لیا گئے تب ہی اس کی بیس پہ ڈیسین لیا کریں اور اللہ پہ پھر بھروسہ کیجئے فتوکل علالہ اللہ پہ توقل کیجئے کہ اللہ تعالی چھرزل دے گا انشاءاللہ تو یہ بتا دیا اور پھر آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے سب سے مشورہ ضرور لیا کرتے ہیں اور پھر خلفاء راشدین بھی یہی کرتے رہے کہ جو بھی ڈیسین ہے تو اس میں یہ مشورہ ہی لیتے تھے تو اس میں حکم ہوا کہ جو ڈیسین ہے مل جل کر مشورہ لو اور پھر اسی بیسس پہ ایک ڈیسین لو اب خود آپ کو شاید یاد ہو کہ حضرت عمر ادیلتان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مشورہ یہ ہوا تھا کہ جب اتنی بڑی زمینیں یہ فتح میں آئی ہیں جو بڑی اگریکلچرل ایڈیاز تھے تو اس وقت یہ پوچھا گیا کہ جی اس کا کیا کریں کہ کیا جن لوگوں نے فتح کیا تو کیا انہی کو زمین دے دیں یا اس کو ہم حکومت کے اس میں کریں تاکہ وہاں سے جو جو بینیفٹ آئے سب لوگوں کو دیا جائے تو اس میں ایک بہت سارے صحابہ اکرام وہ اکٹھے ہوئے اور چھے دن تک یہ آپس میں مشورہ کرتے رہے ڈسکشن کرتے رہے اختلاف کرتے رہے پھر حضرت عمر ادیلتان نے ان کو کہا کہ بھی دیکھئے خود اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ جو مجھے یہ لگتا ہے یہ جو سورہ 59 ہے اس کو اب پڑھئے گا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بھی یہ سب لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہئے تو سب مان گئے اور پھر ڈسیئن ہوا اور پھر یہ سارا بینیفٹ ہر انسان کو ملنے لگا دیکھی اس طرح کے بھی مشورے اس طرح سے صحابہ اکرام میں بھی ہوتے رہے اس کے بعد پھر یہ فرمایا اِن این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم فاین یخزلکم فمن ذلذی ینصرکم من بعدہ وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون ایمان والو اگر اللہ تمہارے مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پاسکتا اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اب یہ ایمان ہمارے لئے ابھی ہے اور جو جو نئے ایمان لاتے ہیں ان کے لئے ابھی ہے اس وقت بھی تھی اور آج بھی یہی ویلد ہے کہ اللہ پر ہی توقل ہمیں کرنا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لئے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخائی کی ہے ہرگز نہیں یہ کسی پیغمبر کی شایان شانی نہیں ہے کہ بدخائی کریں اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخائی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخائی کے ساتھ ہی حاضر ہے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گا اب یہ منافقین کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدخائی کر لی آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ ہماری سیکیورٹی کر لیں گے تو یہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سیکیورٹی کی ہے اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا اور یہ جو مشورے کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگوں کو منافقین کو بھی کرتے تھے اور مجورٹی کا یہی تھا کہ نہیں جناب یہ باہر ہی مل کے جنگ کریں اس لیے چلے گئے تھے تو یہ تم نے اس وقت بھی پروپیگنڈا اس وقت بھی کیا اور اب بھی کر رہا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اچھا یہاں سے ہمارے لیے بھی یہ کیے کہ یہ جو مشورہ ہے مشورہ یہ نہیں کہ بس کہہ دیں اور بس سن لیں نہیں جی بلکہ اصل ڈیسین میکن یہ آپس میں مشورے کی بنیاد پر ہو آپ اس کے لیے سورہ جو ہے فورٹی ٹو سورت شورہ اس میں آپ خود پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ امرہم شورہ بینہ کہ آپ کو مشورے کے ساتھ ہی ڈیسین میکنڈ لینے تو اب آپ چاہے کسی پارٹی میں ہو کسی آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو اگر تو آپ سب مل کے مشورہ کر رہے ہیں تو پھر آپ قرآن پاک کے اس پر عمل کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ اب آپ کے لئے آپ خود اور میں بھی اپنے لئے یہ خود یہ سوچ لیں کہ ڈیسین ہم کیسے لیتے ہیں اور کیسے معاملات کو چلاتے ہیں اس کے بعد اہلِ ایمان کے بھی جو کوئسٹین آنسرز وہ بھی کیے گئے ہیں افا ما نتبعا ردوان اللہی کمم باعا بسخط من اللہی ومعواہ جہنم ابھی ذل مسیح پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزق ہے وہ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ بتا دیا کہ بھی جو خوشنودی اللہ کی کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کوئی صدا نہیں وہ جو خدا کی ناراضی کے لیے لوٹے گا اس کو صدا ہے یہ بتا دیا کہ اس لیے بے فکر ہو تمہارے لیے جو شہادت ہے اس میں بہت بڑا جر تمہارا فاراں شروع ہو رہا ہے ہم درجاتن عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون اللہ کے نزدیک اس کے درجے الگ الگ ہوں گے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ بھی بتا دیا ریزلٹ یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِ وَيُعْلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْعِقْمَتَ بَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِي اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسیبیلیٹیز بھی بتا دی گئیں یہ وہی ہے جو صورت البقرہ میں بھی یہی آیت ہے یہاں پہ بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا حسان فرمایا کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کے لئے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے یعنی اب خود صحابہ کرم جو عرب لوگ تھے یہ خود انہی میں سے کہ رسول آئے انہی کے قوم میں سے وہ آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں پھر تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کہا ہے کہ ان کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ہر ایک کی جو نیکی ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی ان جو غلطی ہیں ہوتی ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں ان کے نام پہ نہیں بلکہ اوورال لے کے بتاتے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میری غلطی ہے پھر اس کے بعد قانون اور حکمہ اب یہ کیا ہے یہ عربی میں الكتاب اور الحکمہ کتاب جو ہے الكتاب یہ عربی میں ایک تو بک بھی ہوتا ہے اس کا مطلب اور ایک یہ بھی ہوتا ہے قانون بھی کہ پرانے زمانے میں بھی یہ بکس کی شکل میں یہ قانون ہوتا تھا تو اس کو بھی الكتاب کہا جاتا تھا تو یہ اس معنی میں کہ اللہ کا قانون یعنی شریعت کے حکمہ یہ ہے اور پھر الحکمہ حکمت کیا ہے کہ شریعت کے علاوہ اور کچھ ہے دین میں ایک تو اللہ کا ایمان اور دوسرا ہے ہمارا ایتھکس تو یہ حکمت تو یہ پڑھاتے ہیں اللہ کے رسول یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو پڑھاتے رہے وہاں سے ہمیں قرآن پاک ملا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں مل گئی ان سب کو پڑھیں تو آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے کہ اللہ کا قانون اور حکمت کیسے پڑھاتے رہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریننگ یہ کس طرح کرتے تھے کیسے ایڈوکیشن کو چلاتے تھے کیسے معاملہ تھا اس کو آپ پڑھئے اس کو آپ میرے یہ تہذیبی تاریخ جس میں ایڈوکیشن کی ہسٹری بھی میں نے لکھ دی یہ اس کو آپ پڑھ لیجئے تو اس میں یہ آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیسے پڑھاتے رہے تو یہ سچویشن ہوئی اور اس کا ریزلٹ ہم پہ آیا کہ ہم پہ بھی ایڈوکیشن آتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اسی قانون اور حکمت پہ صحیح طریقے سے قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق تو پھر صحیح ہے اور اگر اس کے علاوہ کچھ معاملے چل رہے ہیں تو پھر ان سے بجے تو یہ اصل چیز ہے تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا اللہ تعالیٰ کی پرانی کتابوں کو پڑھنے تورات کو تو وہ پورا قانون اور انجیل کو پڑھنے تو وہ حکمت ہے کہ جس میں ایمان اور ایتھکس یہی تفصیل ہے اور اس کو کمپیرٹیو سٹیڈی کریں قرآن سے سیم آپ کو ایک ہی ارشادات آئیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات سیم وہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجیل جو ہے یہ بائبل کی جو چار بکس ہیں ان چار بکس میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس سیرت میں جہاں جا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے لیکچرز آتے ہیں وہ اصل میں انجیل ہے وہ پڑھ لیں اور تورات آپ کو یہ پانچویں بک استثناء میں پورا قانون ہے وہ پڑھ لیں تو اس کی شریعت بھی وہی ہے ایمان بھی وہی ہے ایتھکس بھی وہی ہیں اللہ تعالیٰ کا پھر صحابہ کرم کو یہ بھی بتایا اور ہاں جب ایک مصیبت نہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے جنگ بدر میں تم نے انہیں پہنچائی تھی تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آگئے ان سے کہہ دو کہ اے رسول کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائیوی ہے اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور مزید ہے کہ جب دونوں فوجیں بھڑیں تو ان دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کی اجازت سے آئی ہے اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کی ہی ان کو بھی واضح دکھا دے کہ جو سچے مومن تو یہ مقصد تھا اس لیے اللہ تعالی نے مشکلات کچھ ٹائم کے لیے جنگ احد میں دی اور جنگ بدر میں دیکھو تم نے کس طرح سے الٹا دیا تھا ان کی کوئی ایک ہزار تھے اور ثری انڈر تھرٹین صحابہ تھے اور انہوں نے کیسے الٹا آکے ان کے سیونٹی لیڈرز جو ہیں مار دیئے تھے اور سیونٹی رہ گئے تھے اور ان کو قیدی کر دیا تھا باقی بھاگ گئے تھے تو یہ نتیجہ تھا تو دیکھو اور احد میں بھی یہ ہوا کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے مشکلات آئیں صحابہ کرام کو اور یہ صرف اس لیے تھا کہ سچے مومن سامنے آجا اور جو منافقین ہے یا ابھی کوئی ففٹی پرسن مومن ہے تو وہ خود بھاگ گئے چلے گئے اور پھر بعد میں انہ انہوں نے توبہ کیا اور وہ بھی ٹھیک ہو گئے تو یہ ریزلٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ تھا اس کا اس مصیبت ہے اور پھر ہوا یہ کہ تب تو جو کفار تھے وہ آسانی سے مدینہ فتح کرتے کچھ بھی نہیں کیا وہ باگ ہے تو یہ بھی ریزلٹ ہوا پھر اس کے بعد یہی question answers کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے اور ان کو بھی جو ابتدائی سے منافقت اختیار کیا ہوئے تھے وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رامے جنگ کرو یہ کم سے کم اپنے شہر کی ایک سیکیورٹی کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہو نہیں ہے تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے وہ اپنے موں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ان کے دل میں نہیں تھے اور اللہ خوب عاقف تھا اس سے جو وہ چھپائے ہوئے تھے کہ جی اس ٹائم جب جنگ ہوئی کہا کہ چھوڑ تم سیکیورٹی کر لیتے ہیں وہ کہا جی ہم تو سوچاتا کہ جنگ نہیں ہوگی تو ورنہ پتہ ہوتے تو ہم بھی آتے تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ تمہارے دل میں تمہیں پتہ تھا کہ جنگ ہے لیکن تم نے جان کے کی تو تم کفر کے قریب تھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کافر انڈرڈ پرسنٹ شہر نہ ہو وہ سکتے ہیں کوئی ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہو تو یہ حالت تھی تمہاری پھر آستہ آستہ ان کو بھی سمجھ آگئی وہ بھی پھر مخلص ایمان لے بھی آئے ٹیکن ٹائم ان کو کافی لگا وہی جو بیٹھے تھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے تو ان سے کہہ دو کہ اچھا اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو یہ دیکھ لو بھی موت تم نہیں بچا سکتے کر کے دیکھ لو یہ آپ بھی کر لے میں بھی کر لے تو کر سکتے تو کر کے دکھا دے تو نہیں ہوتا اسے تو اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے کچھ ابھی ایسے کسے وہ کہہ سکتے شاید ففٹی پرسنٹ ہی منافق ہوا بھی تو کچھ ایمان ہے ان میں تو وہ آگئے تھے جب پھر نکل بھی آئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پہ بھی تفسرہ کر دیا بتا دیا مقصد صرف یہی تھا کہ جناب تمہاری سیچویشن یہ تھی تو یہ تھا اس کے بعد اگلے کوئیسن آنسرز ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلوف آپ ایمیل کر لی جائے گا مبشرنظیر100agmail.com السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ